آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ڈیپ سینٹرکس لے کے آئی ہوں کارپٹ اور یا آپ کے گھر میں کلین ہے کو منٹو میں صاف کرنے کا گھر پر اور وہ بھی بہت آسانی سے صاف کرنے کا فارمولا میں آپ کو ایک کلیننگ کا فارمولا بتاؤں گی جس سے کارپٹ آپ جب بھی واش کریں گے آپ کا کارپٹ منٹو میں صاف ہو جائے گا اور نیٹ انٹ کلین بھی ہو جائے گا سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ایک ٹی وی لون کا کارپٹ ہے اس کے لئے میں کلیننگ فارمولا بنا رہی ہوں آپ دھیان سے دیکھئے گا کہ اس میں میں کیا کیا چیزیں ڈال کر اس کو تیار کروں گی سو آپ نے وہی چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہیں سو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایک بھریوئی بالٹی پانی کی اس میں آپ نے ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا آپ نے بیکنگ سوڈا لینا ہے جو مارکٹ میں بہت سستا سا مل جاتا ہے جس پچاس روپے کی یا تیس روپے کی بیکنگ سوڈے سے آپ کا جو کارپٹ ہے یا کلین ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا اور اس کی مل ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا اگر نمک آپ نے نمک لینا ہے اور وہ بھی آپ نے اس بالٹی کے اندر ڈال دینا ہے یہ تقریباً دس سے بیس روپے کا یہ نمک ملتا ہے آپ نے ایک بھرا ہوا چمچ اس میں ڈال دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چمچ کا سائز بڑا ہے سو میں اسی حساب سے ڈال رہی ہوں اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی صرف آپ نے کوئی حسابی صرف لے لینا ہے جو آپ کی گھر میں موجود ہے سو بس آپ نے تین سے چار چمچ صرف ڈالنا ہے اس سے کم یا زیادہ آپ کارپٹ کے سائز کے حساب سے اس میں صرف ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ بہت کمال کذبردست کلیننگ فارمولا بن چکا ہے اب ہم اس کا استعمال کیسے کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اس کو بالکل اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے جب یہ اچھی طرح طریقے سے مکس ہو جائے گا اس میں بیکنگ سوڈا اور نمک اور صرف وغیرہ تب یہ کمال کا فارمولا ہوگا سو پانی اچھی طریقے سے جب مکس ہو جائے گا تو آپ سائیڈ پر رکھ دیں گے تو آتے ہیں کارپٹ کی طرف آپ نے کارپٹ کو پہلے جھاڑو کی مدد سے اچھی طریقے سے ساف کرنا ہے جو اس کے اوپر آرزی سا جو موٹا موٹا گاند ہے وہ آپ اس سے جھاڑو کی مدد سے ساف کر دیں گے سو گائز آپ نے اچھی طریقے سے اس پر جھاڑو لگانا ہے جھاڑو لگائیں گے تو اس کے اوپر جو آرزی سا گاند ہے وہ اتر جائے گا اور یہ کارپٹ کافی کلین بھی ہو جائے گا سو آپ نے سب سے پہلے اس پر جھاڑو ضرور لگانا ہے تاکہ موٹا موٹا جس کے اوپر کچرا وغیرہ ہے وہ نیچے اتر جائے آپ کو ساف کرنے میں کوئی دکت بھی نہ ہو سو میں نے یہاں پہ اچھے طریقے سے جھاڑو لگا لینا ہے جھاڑو لگانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے ساف کیسے کرنا ہے بہت آسان سی ٹپ ہے کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے بہت ایزی سا طریق ہے جو اب اس کا سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے جو ہم نے کلیننگ کے لیے جو پانی تیار کیا ہے وہ پانی ہم اس پر پھینکے گے آہستہ آہستہ بلکل آپ نے آہستہ آہستہ اس پانی کو اس پر پھیلانا ہے آپ جیسے چاہیں اپنے طریقے سے اس کو پھیلا سکتے ہیں تو میں یہاں بالٹی میں موجود ایک چھوٹے سے ڈبے کے ساتھ اس کو پھلا رہی ہوں تاکہ یہ پانی ہے وہ اچھے طریقے سے پھیل جائے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک جگہ پہ پانی نہیں پھینکنا آپ نے اس ایک بالٹی کو پورے کارپٹ پہ پھیلانا ہے کچھ مل کچھ اہل کو ایسے باہر نکال پھینکے سو ہم نے اس کو پانچ دس منٹ کیلئے ریسٹ بھی دینی ہے سو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پانی کو پھلانا ہے تاکہ جو ہمارا کارپٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایزی اور آسانی کے ساتھ صاف ہو سکے سو گائز میں نے یہاں بہت اچھے طریقے سے پانی کارپٹ پر پھینکتے ہیں اور سارے اسے تقریباً کور ہو چکے ہیں اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادد برش آپ نے برش لینا ہے جو کھڑے ہو کر جس سے صفائی کی جاتی ہے فرش وغیرہ کی سو میں نے ووب والا برش یوز کیا ہے یہ ہاتھ والا برش یوز نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے جو ہاتھ والا کام تھا وہ ہمارا یہ بیکنگ سوڑا کرے گا اور نمک کرے گا اور ساتھ میں صرف بیک عورتوں کو بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ بیٹھ کر برش لگانا بہت مشکل ہوتا ہے سو آپ یہ والا برش استعمال کر سکتے ہیں سو جس فائی والا برش ہے اس سے بہت اچھے طریقے سے جو کارپٹ ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے سو گائز میں نے آپ لوگوں کی بہت سائی بچت کی ہے یقین جانے جب آپ بزار میں یا کسی جگہ پر کلینر کے پاس کارپٹ کو بھیجتے ہیں تو وہ کارپٹ دھوتے تو بہت اچھا ہیں لیکن ان کے پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں میرے بتائی ہوئے طریقے سے آپ جب بھی کارپٹ یا کلین دھویں گے تو یقین جانے بہت ہی آسانی کے ساتھ اور چند منٹوں میں آپ کلین یا کارپٹ کو دھو پائیں گے سو یہاں پہ میں نے کارپٹ کو بہت اچھا طریقے سے برش کے ساتھ صاف کر لیا ہے سو آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ یہ نیٹ اینڈ کلین ہوتا جائے گا سو یہاں پہ میں وائپٹ کا استعمال کر رہا ہوں آپ نے وائپٹ کے ساتھ اس صرف کو ہٹانا ہے جب آپ نے وائپٹ کا استعمال کریں گے اس پر تو آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ نے وائپٹ کے ساتھ ہے اس صرف کو اس کارپٹ سے ہٹانا ہے ایسے کریں گے تو کارپٹ رہا ہے وہ جلدی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا صرف اس سے جلدی نکل جائے گا یہ یقین جائے نہیں اتنا ایزی ہے اس کو نیٹ اینڈ کلین کرنا کہ آپ کو بار بار کارپٹ دھونا گھر میں بہت اچھا لگے گا جن کو دکت ہوتی ہے کہ ان کو کارپٹ دھونا مشکل لگتا ہے ان کے لیے یہ بہت آسان ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے پانی کا استعمال آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے اوپر والی سائڈ سے شروع ہونا ہے سو آپ نے اس کو کمپلیٹ گیلا کرنا ہے اور دوبارہ سے پھر اس پر ہم وائپر لگائیں گے آپ نے بالکل اچھے طریقے سے اس پر پانی پھینک کر اور پھر جب آپ اس کو نیٹ کریں گے تو اس سے جو صرف وغیرہ ہے وہ اور بھی نکل جائے گا یہاں پہ بیکنگ سوڈا ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کارپٹ کے اوپر داگ دبے ہیں وہ ختم ہو جائے اور جو بعد میں کارپٹ درائی ہونے کے بعد سمیل آتی ہے وہ سمیل بھی نہ آئے سو یہاں پہ جو بیکنگ سوڈا ہے وہ آپ کی کارپٹ سے داگ دبے تو ختم کرے گا ہی لیکن آپ کے کارپٹ سے خوشبو بھی آنے لگے گی جو بیکنگ سوڈا ہے وہ بیڈ سمیل کو روکنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے سو یہاں پہ آپ نے جب اس کو واش کرنا ہے تو آپ کا کارپٹ ایسے ہو جائے گا جیسے آج نیا لیا ہے یقین جانے آپ کو کارپٹ دھونا بہت آسان لگے گا آپ منٹو میں کارپٹ دھو لیں گے بلکہ آپ جب بھی یائی گندہ ہوا کرے گا آپ آسانی سے دھو لیا کریں گے سو یہاں پر دوبارہ سے وائپر لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جو صرف ہے وہ نکل چکا ہے اور کارپٹ نیٹ اینڈ کلین ہونے لگایا سو آپ بھی کارپٹ کو اسی طریقے سے دھویں گے سو میں نے وائپر بہت اچھے طریقے سے لگایا تھا کہ جو صرف ہے اس میں باقی نہ رہے ساتھ ساتھ پانی ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ وائپر لگاتے جائیں جو وائپر ہے وہ آپ کے کارپٹ کو جلدی خوشک بھی کر دیتا ہے اور اس سے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساتھ ساتھ ڈرائی بھی ہو رہا ہے بلکل اس سے پانی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جیسے فرش آپ دھو رہے ہوں آپ دھو رہے ہوں گے سیم اس طرح کی فیلنگز آتی ہے سو آپ کو کارپٹ دھونا اب وہ مشکل نہیں لگے گا امید کرتی ہوں کہ یہ والی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میں آپ لوگوں کے لئے ٹپس اور ٹھیکس کی ویڈیوز لے کے آتی ہوں کلیننگ کی ویڈیوز لے کے آتی ہوں سو آپ میری چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اب جو کہ یہ بہت اچھی طریقے سے دھول چکا ہے میں نے اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے اور اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف نہیں نکل رہی سو اب ہم اس کو ڈرائے کرنے کے لئے دھوپ میں ڈال دیں گے میرے گھر کے باہر پارک ہے میں وہاں پہ اس کو ڈال رہی ہوں یہ گھاس کے اوپر اس کے اوپر مٹی بھی نہیں لگے گے اور چند منٹوں میں خوشک ہو جائے گا گرمیوں کا موسم ہو یہ سردیوں کا آپ نے کارپٹ کو جب بھی دھونا ہو آپ اس کو باہر کسی جگہ پہ ڈال دیں اور تا یہ جلدی خوشک ہو جاتا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کوئی داگ دبا نہیں ہے یہ نیٹ اینڈ کلین ہو چکا یقین جانے اس کے کلرز بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت پیارا لگ رہا ہے جب بھی کارپٹ دھویں اس طرح سے دھویں اس کو تقریبا خوشک ہونے میں ٹائم لگے گا یہ ویڈیو زیادہ تر ان لڑکیوں کے لیے ہے جو کارپٹ کو دھونا بہت مشکل جانتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے تو یہ ان کے لیے ہیلپ فل ہوگی سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پیارا لگ رہا اب یہ ڈرائی ہونے کے بعد اور بھی زیادہ پیارا لگے گا